بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم نکل کفالہ کے اوپر بات کرنے والے ہیں جیسا کہ سعودی عرب میں آپ کو پتہ ہے کہ نکل کفالہ کوئی بھی کر سکتے ہیں آپ اگر کسی بھی ڈیپارمنٹ میں کسی بھی ایڈی میں آپ کام کرتے ہیں لیبرل نے چاہے کچھ بھی ہیں تو آپ جو ہے نکل کفالہ کر سکتے ہیں لیکن اسٹیل سیکٹر میں ہے ایسے ادارے جنہوں نے ان ملا ہوئے انڈسٹری کا تو ان اداروں میں جو ہے وہ سعودی عرب میں بہت جل جل جائے نکل کفالہ اوپن کرنے والی ہے ایسا کیوں کیا جا رہا ہے اور وہاں پہ نکل کفالہ کیوں مہیا ہوگا اور وہاں پہ جو ہے ایک بات یہ گردش کہہ رہی ہے کہ اکثر ہے وہ یہی خبر پھیلائی جا رہی ہے کہ جن نکل کفالہ کرنے والا ہوگا مطلب کہ انڈسٹرل سیکٹر سے نکل کفالہ کرنے والا ہوگا اس کے کوئی چارجز نہیں ہوگا تو دوستو ایسی کوئی بھی خبر جائے وہاں سے گورنمنٹ کی طرف سے نہیں دی گئی کہ وہ جو ہیں نکل کفالہ کرنے کی کوئی چارجز نہیں لیں گے تو دوستو آگے بٹتے ہوئے پہلے نمبر پر تو یہ جان لیتے ہیں کہ انڈسٹرل سیکٹر میں نکل کفالہ کیوں جو ہے وہ کیا جا رہے ہیں اور نکل کفالہ وہاں سے کیوں عوام کو نکالا جا رہا ہے تو دوستو غیر ملکی جو در کام کر رہے ہیں انڈسٹرل سیکٹر میں ایک تو بات یہ کہ وہ سوڈیزیشن کا آغاز کر رہے ہیں وہاں سے وہ نکل کفالہ کروا کے ایسے کہ چھتیس ہزار ایسے بندے ہیں جو غیر ملکی ہیں جو انڈسٹرل سیکٹر میں کام کر رہے ہیں اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ چھتیس ہزار جو ہیں وہ ریپلیس ہو کے جس سعودی سعودی بندے وہاں پہ کام کرنا شروع ہو جائے وہاں ان کو سعودی جو ہے ان کو لگایا جائے وہاں پہ چھتیس ہزار آسامیوں کے اوپر تو چھتیس ہزار آسامیاں ایسی ہیں جہاں پہ صرف اور صرف غیر ملکی ہیں اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ وہاں پہ آ کر صرف سعودی کام کریں اسی بنا کی بیس پہ وہ جو ہیں وہ سوڈیزیشن کا آغاز کر رہے ہیں اور جو ہے انڈسٹرل سیکٹر میں نکل کفالہ کے سہولت فرام کر رہے ہیں تو اس طرح جو ہے وہ سعودی جو ہے وہ دور انڈسٹل سیکٹر میں جو ہے مطلب کے انڈسٹری کے سیکٹر میں بہت جلد کفالہ اپن کر دیں گے اور چھتیس ہزار آسامیاں ہیں ان میں سے جو بھی انڈسٹل سیکٹر میں کام کرتے ہیں پھر وہ وہاں سے نکل کفالہ کر سکیں گے کہ جہاں بھی وہ کرنا چاہیں تو وہ اپنا نکل کفالہ کر سکیں گے تو دوستو یہ نا تو اچھی خبر میں شمار ہوتی ہے نا وہی خبر میں شمار ہوتے کیونکہ اگر آپ ساری سیکٹر میں اگر آپ کو جو ہے بہت ساری فیسلیٹیز بہت ساری سہولیت آپ کو مل رہی ہوتی ہیں لیکن آپ ادھر سن اکل کفارہ نہیں کرنا چاہتے لیکن وہ جہاں سعودیز جہاں وہ سعودیزیشن کرنا چاہ رہے ہیں سیتیزار سامیوں پہ اور وہ جاتے ہیں کہ وہاں سے جو ہیں وہ سیتیزار بندے جب ہی کام کر رہے ہیں غیر ملکی وہ وہاں سے جو رفوج اکر ہو جائیں مطلب کہ وہاں سے نکل جائیں تو دوستو اس سے نا تو فیدہ ہو رہا ہے آپ کو نا نقصان ہو رہا ہے کیونکہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں انڈرسٹر سیکٹر سے نکل جاؤں تو پھر تو آپ کے لئے فیدہ ہے لیکن اگر اگر آپ نہیں چاہتے کہ میں انڈرسٹر سیکٹر سے نہ نکلوں تو پھر تو آپ کے لئے بری خبر ہے کیونکہ آپ کو نکلنا ہوگا کیونکہ وہ وہاں پہ سعودیزیشن کا غاز کر رہے ہیں اور وہ یہ چاہیں گے کہ بہت جل جو ہے وہ یہاں سے درسٹر مطلب جگہ ہے وہ ان کو ریپلیس کر دیا جائے اور سعودیوں کے ساتھ تو دوستو یہ تھی اس کی حوالے سے بات اب آگے یہ بڑھتے وہ یہ بات کرنے لیتے ہیں کہ اس کی فیز ہوگی کی نہیں ہوگی تو دوستو اگر جو ہے وہ سعودی گورنمنٹ فورس کرتی ہے کمپنی کو کہ آپ ان لوگوں کا نکل کفالہ کریں تو پھر تو ان کو نکل کفالہ کرنا ہوگا ان کی مجبوری ہوگی پھر تو آپ کو فیز نہیں دینی ہوگی لیکن وزارت محنت کی طرف سے آپ کو فیز دینا ہوگی اگر آپ اپنی مرضی سے نکل کفالہ کریں گے تو تو دوستو یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں اپنے دعوں میں ہمیں یاد رکھئے اللہ حافظ